اسلام علیکم قائم سو کیسی ہے آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ویو وائی ہنڈرڈ کے بارے میں اس مارٹ فون کا جو ڈیزائن تھا وہ افیشل ہو چکا ہے ڈیزائن نکل کے سامنے آ چکی ہے اور یہاں پر فاسٹ لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی اس فون کا ڈیزائن کچھ اس طریقے کا ہوگا بیگ سیٹ پر آپ کو ٹرپل سیٹ اپ کیمرے کے ساتھ ہوگا دو بڑے بڑے سینسرز دیکھنے کو ملے گے پہلے سینسر بڑا دیکھنے کو ملے گا اور دوسرے سینسر کے اندر دوستو آپ کو دو ایک فلیش لائٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اور ایک سینسر بھی دیکھنے کو ملے گا سو ہم بات کر لیتے ہیں دوستو سمارٹ فون کی کچھ سپیسیگیشن کے حوالے سے جو کہ ساری اسپیٹ ایکشنز ہو چکی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ فون انڈیر مارکٹ کے اندر پاکستانی مارکٹ کے اندر کب لاؤچ کیا جائے گا کتنی پرائس کے ساتھ یہ فون آنے والا ہے اب یہاں پر دوستو پرو موشنل پوستر بھی دیکھنے کو ملے چکی ہیں اور پکچر بھی دیکھنے کو ملے چکی ہیں سو اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے سب سے پہلے ہمیں سمارٹ فون کی سپیسیگیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ فول اس سمارٹ فون کی اسپیکٹیشنز باہر آ چکی ہے اور آج ہم بل اسی کے بارے میں جانیں گے سو سب سے ملے اگر بات کیجئے اس فون کے پینل کے حوالے سے جو کہ پینل اس فون کا جو ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو میرا جو کہ ایمولیڈ پینل کے ساتھ آ رہا ہے اچھا ویوو اپنے ایک سمارٹ فون کے اندر اپنے ایک فیچر جو ہے وہ کافی ہائی کا دے رہا ہوتا ہے وہ سلفی اچھی دے رہی ہوتے ہیں اب آپ نے ڈیفرنٹ چیزیں آپ نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سمارٹ فون ویوو کی دیکھا ہوگے جس کے اندر ہمیں 40 میگا پکسل کی سلفی دیکھنے کو ملے گی جو اس کے اندر سب سے ہائی لیٹنگ فیچر دیا گیا ہے اب دیکھو بھی یہاں پر اگر دیکھا دیں تو سلفی کے حوالے سے ویوو اپنے سمارٹ فون سے کافی اپروف سلفی دیتا ہے جس سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ جو یوزر ہے وہ سلفی میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں جو کہ سلفی لینے میں کافی جو آلکردار ادا کرتے ہیں اب دیکھو بھی زیادہ لوگ جب اب سلفی کی طرف جو ریٹن ہو رہے ہیں اور یہاں پر اسے دیکھا جائے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ سلفی ہونے چاہیے فوٹو ہونے چاہیے فرنٹ کیمرے سے جو لوگ زیادہ فوٹوز لیتے ہیں بھاقی بیک سیڈ پر بھی آپ کو اچھا کیمرہ اچھا رزنٹ اچھی کوالٹی دیکھنے کو ملے گی مطلب ایک سٹارٹنگ سے ہم جو اب سٹارٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو بھی پاس چلے اور آپ بھی ریسائیڈ کر پائیں گے ہمیں اس پور کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جو کلر سا دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھراؤن سا کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر جو ریفرش ریٹ ہونے والا ہے وہ آپ کو 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ ہوگا فول ایٹی کی ریزولیشن ہوں گے جو کہ اس کے اندر آپ کو ایٹی پلس ریزولیشن نہیں دیکھنے کو ملتا ایک چیز تو کلیر ہو چکے گی یہ فون ڈسپلے وائز پینل وائز کافی کلر دیکھنے کو ملے رہا ہے اگر آپ اپنا سمارٹ فون گیمی کے حوالے سے لینا چاہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس کے اندر آپ کو پینل وائز اور ڈسپلے وائز کو بھی پروبلم دیکھنے کو ملے گی اچھا سائز دیکھنے کو ملے گی اچھے آپ کی تکلس دیکھنے کو ملے گی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس فون کے اندر جو ریفرش ریٹ ہے وہ کافی ہائی کا دیکھنے کو ملے گا اور آپ کا سمارٹ فون بلکہ سموذلی چلے گا کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا سو اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی پرفارمس وائز کی حوالے سے اس فون کی پرفارمس کلر ہے سیریسلی کلر ہے کیوں کیونکہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو لے ٹیسٹ جو ہے وہ سورٹ فیر دیکھنے کو ملے رہا ہے انڈرائیڈ تھرٹین کا جی ہے اب یہاں پر بات کریں تو چپ سٹ کے حوالے سے پروسیسر کے حوالے سے اگر بات کیجائے جو کافی اچھی بات ہے حالانکہ اتنی پرائس کے اندر ٹیسٹ کے اندر جو ہے ویوو کے سمارٹ فون کی پرائس بھی آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ چیز تو کلر ہو گئی ہے اچھا اب یہاں پر اگر چپ سٹ کے حوالے سے بات کریں گیمی کے حوالے سے اگر بات کیجائے دیکھو بھی اگر آپ اپنا گیمی کے حوالے سے ایک نورملی گیم پب جی بھی گیمز کو بھی اپران کر سکتے کھیل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملے گا کوئی پروبلم آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی ایزیلی آپ پب جی گیم کو ایزیلی رن کر سکتے لیکن اس سے اگر ہائی لیگل کی گیمز کو اپران کرنا چاہو گے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر کھیل پاؤ گے لیکن آپ پب جی بھی گرہ اس طرح کی گیمز کو تو آپ ایزیلی کھیل پاؤ گے کوئی مسئلہ کوئی ڈاغ نہیں ہوگا اچھا ہم بات کر لیتے ہیں دوستے اس سمارٹ فون کے ویرینٹ کے حوالے سے دو ویرینٹ آبی تک اسپیکٹر ہوئے ہیں چھ جی پی کے ساتھ اکسو ٹھائی جی پی ہوگی چھ کے ساتھ دو سو چھپن جی پی ہوگی ابھی اسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ آٹھ جی پی ویرینٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستے اس سمارٹ فون کے کیمرے وائز کے حوالے سے بیک سٹ پر ٹرپل سٹ اپ کیمرے کا ساتھ یہ فون دیا دیا گا جو کہ مین سنسر آپ کو چوچھٹ میگا پکسل کو ہوگا لاسٹ سیگڑ آپ کو دو دو میگا پکسل کے دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں آپ کو سلفی میں نے آپ کو سٹارٹنگ کے اندر بتائی کہ پچاس میگا پکسل کیس کی سلفی ہونے والی ہے تو ابھی یہ کیمرہ وائز جو ہے وہ کافی کلر دیکھنے کو ملے کافی اچھا ہے ڈیزیٹ اچھی کوالٹی کے ساتھ یہ فون دیکھنے کو ملے گا اچھا یہ اپر ایک مین پوائنٹ بھی اگر بتاتا چلوں اگر چپسٹ اس کے اندر میڈیٹک ہیلی جی نائیٹی فائی کھان تو کیمرہ جو ہے وہ آپ کو اتنا ہی دیکھنے ملتا ہے چو سٹ میگا پکسل کا کوالٹی آپ کو خاص بلکل بھی نہیں دیکھنے کو ملے تھی چو سٹ میگا پکسل کو سپورٹ نہیں کرنا تھا کیونکہ چپسٹ پہ بھی اور سوٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سمارٹ فون کی جو کوالٹی ہے جو کیمرہ کے کوالٹی ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اگر چپسٹ ہیوی ہے تو کیمرہ اگر ہیوی بھی دیا گیا اگر کم بھی دیا گیا کوالٹی آپ کو بہتر دی جائے گی لیکن اگر اس سے بھی اوپر دیا جائے تو وہ آپ کو کوالٹی اتنی خاص نہیں دیکھنے ملتی لیکن چونسٹر کی جگہ یہاں پر ایک سو آٹھ لگایا جاتا تو کوالٹی آپ کو اتنی خاص پھر بھی نہیں دیکھنے ملتی تھی وہاں پر یہ آپ کو چونسٹر میگا پکسل کا ہی سپورٹ دیکھنے کو ملتی لیکن آپ کو بتایا جانا تھا کہ بس ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے لیکن ایسا ویوو نے ابھی تک نہیں کیا جو کہ کافی اچھی بات نکل کے سامنے آتی ہے ویوو کی طرف سے لیکن اگر بات کیجئے تو اس سمارٹ فون کی بیٹری کے حوالے سے جو کہ آپ کو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دیکھنے ملتی ہے لیکن یہاں پر چارجن کے بارے میں کوئی بھی اسپیکٹیشنز نہیں ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ یہ اس فون کی جو ہے وہ فاسٹ چارجنگ جو ہوگی وہ تیتی سوارڈ کی دیکھنے کو ملے گی بس یہ تھی اسپیکٹیشنز اس فون کی جو کہ ابھی ابھی اس سمارٹ فون کی جو ہے وہ فوٹوز نکل کے سامنے آئی ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ کنفرم سپیسکیشنز کے حوالے سے ہو چکی ہے لیکن یہ پرائس کے حوالے سے نہیں لیکن اگر لانچ ریڈ کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو یہ فون انڈین مارکٹ کے اندر بہت جلد لانچ ہونے والا ہے جو کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پندرہ دن سے پہلے پہلے یہ فون انڈین مارکٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا لانچ ہوتے اور خاص بات یہ بھی کہ یہ فون ایک منت کے بعد پاکستانی مارکٹ کے اندر ضرور لانچ کیا جائے گا لیکن اب جس حوالے سے جو ابھی پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کیا جائے گا لیکن جس طرح سے حالات جو ابھی بہتر ہوگے ڈالر کی پرائس جو ابھی ایک جگہ ٹکے گی اس کے بعد یہ فون جو ابھی پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کیا جائے گا ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا کیلو کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک ان کو پیس کیا کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اس نیٹ ویڈیو میں نیکس ٹوپیک ساتھ